بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین نے ایک وقت تھا کہ پاکستانی صدر اور وزیراعظم جب امریکہ کا دورہ کرتے تھے تو ان کا پرتباق استقبال ہوتا تھا ان کے لئے عشائیہ دیے جاتے تھے ان کے لئے استقبالیہ دیے جاتے تھے ائرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کا راستہ سجایا جاتا تھا امریکن لوگ پاکستان کے جھنڈے پکڑ کر کھڑے ہوتے تھے ظلفکارلی بھٹو کو جان ایف کینیڈی نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو میری کیبینٹ میں ہوتے ستم زریفی دیکھیں کہ ظلفکارلی بھٹو کی سابزادی محترمہ بینظیر بھٹو جب اقتدار میں آئی تو وہ کلنٹن سے ملنے کے لئے تین دن تک رہرسل کرتی رہی سپیچ کے ایکسپرٹ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ لوگ انہیں تین دن تک سکھاتے رہے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے بات کرنی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو یہ تو اپنے ساتھ پرچیوں کا ایک ٹرک لے کر گئی ڈریسنگ روم کے شیشے سے لے کر گاڑی کے ڈیشپورٹ تک چھوٹی چھوٹی پرچیاں جن پر ہدایات لکھی ہوتی تھی کہ کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے لیکن جب وہ وامہ کے سن میں بیٹھے تو اس وقت وہ تمام پرچیاں بھول گئے اور وہ دیکھ کر پڑھنا پڑا جس کا بڑا مزاق اڑایا گیا زرداری صاحب بھی جب اپنے ایکسپینسف سوٹ کے ساتھ بیٹھے تو ان سے بھی کام کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لاکھوں کروڑ روپیہ دے کر غیر ملکی فرم سے لابنگ کروا کے وائٹ آس تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر سکلز نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو ڈیلیور کر سکیں وہاں وہ آ کر پھنچ جاتے ہیں اکیس جولائی کو عمران خان صاحب امریکہ کے دورے کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو لابی کی زیادہ ضروری نہیں پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانفرنس میں ولادی میر پیوٹن کے کان میں سرگوشی کی گئی اس کی آواز وائٹ ہاؤس تک پہنچی ڈانلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب کو بلانا پڑا اب یہ میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کی اہمیت اس اندہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے اس میں مفادات ہیں اگر امریکہ کو عزت سے نکلنا ہے افغانستان سے اپنا سازو سامان اور فوجیوں کو بچانا ہے تو پاکستان پر انحصار کرنا پڑے گا پاکستان کو خطے میں کسی اور پڑوسی کی بالا دستی نہیں چاہیے پاکستان کو آئی ایم ایف اور معیشت کے پروگرام میں امریکہ کیا تعاون چاہیے پاکستان کو پوری دنیا میں یہ چیز بتانی ہے کہ ہم لوگ وکٹم ہیں ہم لوگ دہشتگردی کا شکار ہیں اور بی ایل اے جیسی ارگنازیشن اور بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھ میں امریکہ کا تعاون چاہیے دونوں ممالک کا تعاون آپس میں بڑے گا پہتر سال کی ہسٹری ہے تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا امران خان اس سے پہلے ماضی میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کی مدد کریں گے افغانستان سے نکلنے میں اب شاید وہ وقت آ گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ امران خان امریکہ کی مدد کر سکتے ہیں امران خان اور ٹرمپ میں بہت سی سمیلیریٹیز ہیں دونوں سپر سٹار رہ چکے ہیں دونوں کے چہنے والے بہت ہیں دونوں کی فین فالوئنگ بہت ہے دونوں اپنی محنت سے آئے ہیں ٹرمپ بلینر بزنس مین ہے تو امران خان کرکٹ کے اور سپورٹس کے دنیا کا ایک بہت بڑا نام اور ایک ستارہ ہے اب دونوں ٹیبل پر جب آمنے سم نے بیٹھیں گے دونوں ٹف کیریکٹر ہیں پتہ چلے گا کہ کس کے نرز کتنے سٹرونگ ہیں کیا امران خان بھی پرچیاں اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں گے یا امران خان بھی ڈریس سے ہرسل اور گو کریں گے یا امران خان وہاں پاکستان کے لوگوں کی دل کی بات کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک شخص نے پاکستان کے اوپر بتمیزی کرنے کی کوشش کی الزامات لگا ہے جس کو وہ بڑے غور سے سنا جا رہا تھا ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بہت غیر مسلم ایسے رہتے ہیں جو کہ بلکل سیف ہیں غیر مسلم کسی کو کہنا کو غلط بات نہیں ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ غیر مسلم ہی ہوتے ہیں آج کے پرگرام میں ہم ڈانلڈ ٹرمپ کے مشیر سے بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں کہ چھوٹی سی بریک کے بعد ساجد ترار صاحب آپ ڈانلڈ ٹرمپ کے مشیر بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس دورے پر آ رہے ہیں آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا دورہ جو ہے یہ افغان پالیسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے امریکہ میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا منڈڈ تھا کہ افغانستان سے ٹروس واپس لاننگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے پہلے اور یہ اس دورے یہ جو خان صاحب کا دورہ ہے کیونکہ امریکہ نے امریکہ نے ریکویس کی تھی پاکستان کو چونگی ہیلپ کی جائے اور انہوں نے ہیلپ کی ہے میرے خیال میں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی پاکستان تو نورمالائز در ریلیشنشپ اور میرے خیال میں ایک کریٹ ایک کریٹ ٹو امران خان ٹیم کہ انہوں نے اس چیز کو اویل کیا اور اسی کے ریزرٹ میں آج وہ امریکہ کے دورے پر آگے والے دور میں نورمالائز ہوگا کافی چیزیں جب آئی ایم ایف کا ایشو تھا اس وقت ڈسکس کی گئی کافی چیزیں کلیریفائی کی گئی ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ پہال ہو رہی ہے میرے خیال میں اپرٹیٹ کے آگے حالات بہتر ہوں گے میں کافی لا میکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں وائٹ آس بھی جانا جانا رہتا ہے میرا تو اس میں میں اپرٹ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہونا اچھا صاحب صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ممالک کی ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس وقت لیکن پاکستان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی کچھ ایسی شرائعات جیسے آئی ایم ایف اور ہیوی کرزے تھے اور معیشت کے علاوہ وہ تمام اس وقت منوال لینی چاہیے ہیں میرے خیال میں آگے آئے گا سیمڈی ٹو ڈیئرز کے ریلیشنشپ ہیں اور دوسرا بھارک اوبامہ پیریڈ نے پالیسی یہ تھی کہ انڈیا کو پریفر کیا جاتا رہا ہے لیکن اب صورتحال بلکل بلکس ہے اس کے ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ اترے زیادہ اچھے نہیں ہے جتنے پہلے تھے ماضی میں اور اس کے پرکس پاکستان کے زیادہ ضرورت ہے فارستان پالیسی کے حوالے سے ہونا چائنا کے وجہ سے اور انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشنشپ تو وہ امریکہ ریلائز کرتا ہے کہ پاکستان can play a vital role in the region سب آپ نے تو ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوئے ہیں بہت سے میڈیا کے لوگ خاص طور پر پاکستان میں بھی ٹرمپ کو عمران خان صاحب سے ملایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر بہت سی ایسی similarities ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے دیکھیں دونوں میں کافی similarities ہیں خاص باہر سیدھے انڈیویجوال اور سیدھے دوسرے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ڈانالڈ ٹرمپ صاحب ہی اس ناڈا پالیٹیشن ہی اس بیزنس مین اور ان دونوں میں یہ ہے کہ سننے میں آگے دس لاکھ سے زہر جو ہے اپلیکیشنز جو وہ آئی ہیں خان صاحب کے خطاب کو سننے کے لیے ابھی بھی برطانیہ سے اسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں تو یہ کیا کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی انگیجمنٹ ہوگی دیکھیں پاکستانی کمیونٹی آپ اگر دیکھیں تو اتنے کافی اثر سے مایوسی کا شکار کوئی ارکو اچھی چیز نہیں ملتی چاہے ٹریکٹ ٹیم سے دے گے چیز مل رہی ہے یہاں پہ خان صاحب کا دورہ بہت چھوٹا سا ہے ٹو این ہاف دن کا لیکن اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے زیادہ زیادہ اٹریکشن ہے ان کی پاکستانی جیار ایکسائٹیڈ آل اوور نیو یورک نیو جیرس بسوں میں آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ بہت بڑے سٹیڈیمز جو ہے ان کو رینٹ پہ کیا گیا ہے میرے خیال میں یہ پاکستانی کمیونٹی کو اینل جائز کرنا اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کا ایک سب ورنرفل اوکیجن ورنرفل اپرچونیٹی اور میرے خیال میں خان صاحب ویڈیلیوری کرتے تھے اس دفعہ بھی بلاول بھٹو سنایا جا رہے ہیں ان کے لیے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے حسین حکانی صاحب کوئی پیرلل پروگرام ترتیب دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ دورہ خان صاحب کے دورے کو سبتاج کر سکتے ہیں نہیں میں یہاں یہاں دیکھ اور بات بتانا جاؤں گا حکانی صاحب is not popular within پاکستانی کمیونٹی ان کے بارے میں بہت غلط ایمیج ہے ان کا پاکستانی کمیونٹی میں اگر حکانی صاحب ترائیز کریں گے بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ساجد ترار صاحب کی باتیں بھی سنی دھائی دن کے اس دورے میں بہت سی پیش رافت ہوگی عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کا بھی ٹیسٹ ہے جو میرے حساب میں اب پہلی دفعہ پتا چلے گا کیونکہ خان صاحب نے بڑے بڑے شاہوں کو خاطر میں نہیں لیا تو ڈانلڈ ٹرمپ کو کیسے ڈیل کریں گے وہ یہ ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس کیسے ہوں گی پاکستان کی بہتری کے لیے جو سارا سسٹم بنے گا آنے والے دنوں میں اس پر کس طرح امپلیمنٹیشن ہوگی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ولید احسان جنجوہ پروڈیوسر کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرانو تک لئے اجازت دیں خدا حافظ